بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ کیسے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسٹرالجر موظم خان اور میں ہوں موظم خان میری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا جو آپ کو علم کے طور پر پہنچے تو یہی میں پہنچانے کی کوشش کرتا اور اس لئے میں آپ سے ریکیسٹ کرتا ہوں کہ کوئی ایسے سوالات جنہیں آپ یہ سمجھیں کہ یہ بہت ضروری ہیں اور لوگوں کے کانسپٹس میں بہتری لاسکتے ہیں انسان کو راہ پر لاسکتے ہیں اور برائیوں سے بچا سکتے ہیں وہ سوالات آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو آج ایک صاحب نے بہت انٹرسٹنگ سوال بھیجا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آج کال یہ کانسپٹ بڑا ان ہے ایسٹرالجرز میں یا ایسٹرالجی میں یا کچھ لوگ اس بات کو بڑا پرموڈ کر رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آج کال بچے جو ہیں وہ عام طور پر سزیرین ہو رہے ہیں اور سزیرین جب ہم اپنے ٹائم سے کروا سکتے ہیں جس میں ہم دو تین گھنٹے سے لے کر دو تین دن تک ڈیلے کر سکتے ہیں تو دو تین ڈیلے دن کرنے سے بچے کی تقدیر پر ہم ایسا وقت نکال سکتے ہیں یا لا سکتے ہیں جس سے بچے کی زندگی ایکسٹرالجرز طور پر بہتر ہو جائے اور وہ اس قابل ہو جائے گا کہ صرف زندگی میں ترقیان ہی لے گا کیا یہ کانسپٹ ٹھیک ہے یا یہ کانسپٹ غلط ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں سب سے پہلے یہ بات غور سے سنیں کہ انسان کی تقدیر انسان کے اختیار میں نہیں ہے انسان جو بھی عمل خود سے کرتا ہے اور جس وقت پر وہ عمل ہوتا ہے وہ ٹائم اللہ نے پہلے سے تیہ کیا ہوتا ہے اس لئے اللہ کہتا ہے میں نے ہر انسان کو پیدا کیا اور پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کر دی مطلب کہ جو ٹائم آپ اپنی عقل سے چنیں گے وہ اسے پہلے پتا تھا تو اس لئے اس بات کا کریڈٹ لینا سب سے پہلے تو یہ غلط ہے ایک اسٹرالجر میں نے بار بار یہ کہا کہ اللہ کی لکھی ہوئی پہلے سے لکھی ہوئی تحریر جو ہے اس کی تقدیر ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے یہ اپنی عقل سے جتنے بھی فیصلے کر لے یا اللہ سے بڑے فیصلے نہیں کر سکتا اس لئے انڈینز کچھ کہتے ہیں اس قسم کے کیونکہ میں نے بہت دفعہ ٹریبل کیا ہے بہت جگہ پر گیا ہوں ان کے کونسپٹس ڈیفرنٹ ہے لیکن اسلام میں ایسا کونسپٹ کوئی نہیں ہے اور اس کو ہم اسٹرالوجی کلی پروف کروں گا میں کہ اس میں کوئی ایسی کنڈیشن نہیں ہے میں اس کی ایک 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 زیمپل آپ کو دیتا ہوں میرے ایک دوست ہے انڈینئر ہے بائی پروفیشن اور اس کو بولنے میں بائی برث پراؤلوم ہے اس نے مجھ سے اسٹرالوجی سیکھی اور جب اس کے بچے کی پیدائش کے ٹائم آیا تو اس نے کہا جی خان سب میرا بچہ میل ہے تو میں کیا کروں گا کیا کونسا ٹائم جو ہے وہ میرے لیے زیادہ سوٹیبل ہوگا تو ہم نے اس کو ایک ٹائم نکال کے دیا لیکن میں نے کہا کہ اس سے بہتر ٹائم اور کچھ نہیں ہو سکتا یہ پڑے گا لکھے گا زندگی میں لیکن اسے تمہاری طرح ای این ٹی ائر نوز تھروٹ بائی برث جو پراؤلوم ہیں یہ ٹھیک نہیں ہونے اور یہ ہو کر نہیں تو انہوں نے کہا پھر اس کا فائدہ کیا ہو میں نے پہلے اسے کہا کہ میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے کہ اسٹرالوجی جو ہے وہ ایک تقدیر پڑھنے کا نام ہے ہم تقدیر تبدیل نہیں کر سکتے اگر ہم تقدیریں بہتر کرتے تو ساری چیزیں میری اپنی اور میری اپنی اولاد کی آگے سے جو اولاد ہے اس کی تقدیریں بہت بہتر ہو چکی ہو لیکن ایسا کوئی کانسپٹ نہیں ہے اس لیے میں انڈینز کی بھی یسی موضوع پر میں نے ایک ویڈیو دیکھی ایک انڈین پندت بڑا زور زور سے کہہ رہا ہے کہ ہم اب وہی بچے پیدا کریں گے جو انڈیا کے بھوشے کو بہت اچھا کر دیں گے میں بہت دفعہ انڈیا گیا ہوں شرلنکا گیا ہوں سپیشل انڈیا گیا ہوں جب آپ انڈیا جاتے ہیں اور ڈیلی کے سٹیشن پر اترتے ہیں تو آپ کو بہت احتیاط سے گزرنا پڑتا ہے کیونکہ وہاں پر بہت سارے بندے سوئے ہوئے ہوتے ہیں جن کے اوپر آپ کا پاؤنا آ جائے تو کیا یہ جو اسٹرالیجر آج دعویٰ کر رہے ہیں یہ انڈیا میں پہلے نہیں تھے یہ سب جھوٹ اور یہ سب پکواز پر بیس ایک ایسی تھیوری ہے صرف پیسے کمانے کے لیے جس سے آپ پیسے کمانے کے لیے ایک نیا سٹیپ لے لیں میں آپ کو یہ بات سمچا رہا ہوں کیوں تاکہ آپ کو یہ بات پورے طریقے سے سمجھ آجائے کہ یہ سارا ڈھونگ اس لیے رچایا گیا کہ لوگ مجھ سے زیادہ سے زیادہ پیسے بنائیں موجزہ چر بنائیں خارس کو بنائیں میں ان کو زیادہ سے زیادہ پیسے چینج سکوں انٹ سکوں اور پھر میں ان کو ریمیڈیز بھی بتاؤں جس سے پیسے یہ سب پیسے کمانے کا ڈھونگ ہے اور اس میں کوئی کنسیپٹ ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے کہ جس سے کسی کی تقدیر بہتر ہو سکے جیسے ایک بات اپنے ذہن میں یہ بنائیں کہ زائچے میں کچھ پلانٹر ایسی ہوتے ہیں جو آ کر بیٹھتے ہیں اور لمبی عرصی کے لیے بیٹھتے ہیں جیسے سب سے پہلے سیٹن آئے گا ٹھائی سال بیٹھا رہے گا ایک گھر میں ٹھائی سال راہو آرموس ڈیٹھ سال جیپٹر تیرہ مہینے مارس فورٹی فائیو ڈیز وینس ٹونٹی سیمن ڈیز مرکری ٹونٹی نائن ڈیز سن ٹھرٹی ڈیز اور مون صرف ففٹی ٹو آرز آپ اپنی اکل کو استعمال کر کے زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ مون کی پوزیشن چینج کر سکتے ہیں اگر آپ مون کی پوزیشن چینج کر سکتے ہیں یا آپ اسینڈنٹ چینج کر سکتے ہیں تو اسینڈنٹ اس مائیڈ اسینڈنٹ اس نوٹ افیٹ مائیڈ اور فیٹ الڈ الڈ چیزیں ہیں سوچنا اس مائیڈ ایکٹ کرنا اس مائیڈ میں یہ سوچتا ہوں میں یہ کروں گا اس مائیڈ آپ آپ کے کسی بھی چیز کو سیکھنے کے لئے جو آپ کے برین میں جو مائنٹل current ہے اس کو ٹرگر کرنے کے لئے مائنڈ اب مجھے بتائیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے مون کو پلائنٹ تو اتنے تیر لمبے دورانیاں کی ہیں کہ کوئی بھی حاملہ عورت اتنا ٹائم گزار ہی نہیں سکتی سب سے چھوٹا مون کے بعد جو ہے وہ بینس ہے پھر سن ہے پھر مرکری ہے پھر سن ہے آپ مجھے بہن ٹونٹی سیمن ڈیز کوئی عورت انتظار کر سکتی اپنی چائل برت کا نہیں کر سکتی ٹونٹی نائن ڈیز انتظار کر سکتی ہے نہیں کر سکتی تھرٹی ڈیز انتظار کر سکتی ہے نہیں کر سکتی آپ اس کے برٹ ٹائم آف برٹ ٹائم آف برت میں ایک مہینے کا فرق ڈال سکتے ہیں نہیں ڈال سکتے تو اس لیے جا آپ کی جو اختیار رہ جاتا ہے وہ صرف مون کی پوزیشن پر رہ جاتا ہے کہ مون کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں اگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ مون کسی کے پیدائش کے چھٹے آٹھویں چھٹے ساتھویں یا آٹھویں گھر میں سے گزر رہا ہے نیچے سے گزر رہا ہے یا اوپر سے بار میں گھر سے گزر رہا ہے جس میں وہ ففٹی ٹو آرز رہے گا یا دوسرے گھر میں پہلے گھر میں یہ اوپر والے گھروں میں گزرتا ہے تو کیا ہم اس مون سے اس کے ٹوٹل تقدیر تبدیل کر دیں گے اس کے آسپیکٹ چینج کر دیں گے چلیں اس کو بھی امان لیں کہ ہاں جی اس کو ہم کسی نہ کسی پلینٹ کے ساتھ اچھی اسپیکٹ میں ٹرائن میں بٹھا دیں گے سب سے زیادہ بہتر مون کے لیے جوپیٹر ہے مون جوپیٹر کے ساتھ بیٹھ گیا مون جوپیٹر کے ساتھ بیٹھتا ہے تو یہ گھج کسی یوگ ہے ٹرائن میں آتا ہے تو یہ گھج کسی جو یوگ ہے نائنٹھ میں آتا ہے تو یہ گھج کسی یوگ ہے پہلے چوتھے ساتھ میں دسویں میں آتا ہے تو یہ گھج کسی یوگ ہے اس لیے گھج کسی یوگ کئی ایک طریقے سے آپ نے بنا لیا مگر that is only one thing کہ موس کا ٹھیک ہوا اب آپ جوپیٹر کی ٹھیک position نہیں ٹھیک کر سکتے کہ کہیں جوپیٹر کو راہو کا یا کوئی سیٹن کا کوئی آسپیکٹ تو نہیں ہے اگر مارس کہیں بیٹھا ہوا ہے تو کہیں وہ سیٹن سے ویک تو نہیں ہو رہا کچھ لوگ یہ بھی پڑھتے ہیں مجھے بڑی انٹرسٹنگ یہ باتیں لگتی ہیں کہ مارس سیٹن کو مار دیتا ہے سیٹن ڈھائی سال اور مارس فورٹی خائو ڈیز سیٹن مارس کا اینیمی ہے اور مارس سیٹن کا اینیمی ہے اور الٹیمیٹ جب یہ دور لڑتے ہیں تو اس میں سیٹن جیتا ہے بارہ اس لیے آپ کہیں بھی کوئی بھی پلینٹی کنڈیشن ٹھیک کر لیں اب مون کی مومن تو چین کر سکتے ہیں مون سے ہندی والے کیا کرتے ہیں نکشتر نکالتے ہیں نکشتر is again psychology وہ اس کے آپ کی شخصیت پڑھنے کے لیے اس کو آپ رول کرتے ہیں بات شخصیت is not a fate تقدیر اور بات ہے تو اس لیے یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں یہ جو ایسٹرولجر آپ کو اپنے علمی طریقے سے جھانسہ دیتے ہیں آپ کو چیزوں میں پھسانے کے لیے اور الجھاتے ہیں اس لیے کہ ہم وہ ٹائم آپ کا نکال دیں گے جس کی وجہ سے آپ کی ultimate تقدیر ٹھیک ہو جائے گی اور آپ زندگی میں کامیابیاں لے لیں گے آپ اپنے زندگی میں ایسے یوگ بن جائیں گے جن سے بہتری ہو جائے آپ کی زندگی میں extraordinary ترقیوں ہو جائیں گی اپنے بے بہا دولت آ جائے گی ایسا کوئی concept astrology میں نہیں ہے اور نہ اسلام میں ہے اس لیے ان باتوں سے دور رہیں astrologers صرف میں نے پہلے کہا پیسہ کمانے کے لیے جھانسہ دینے کے لیے لوگوں کو اس سے پیسے انٹرنے کے لیے یہ ساری activity اور یہ ساری باتیں کرتے ہیں جس سے آپ کو وہ لگتا ہے کہ یہاں یہ کچھ ایسا کر سکتا ہے میں مجھے سمجھائیں اگر میں کسی بھی end پر آپ کی تقدیر ٹھیک کرنے کے قابل ہو جاؤں یا میں آپ کی تقدیر بہتی ہوئی اللہ کی تقدیر کو روکنے کے قابل ہو جاؤں stop لگا دوں کہیں اور problems بڑھیں کیا ایسا کوئی concept ہو سکتا ہے تو وہ جو یہ عمل کر رہا ہے پھر تو وہ اللہ سے زیادہ طاقتور اس وجہ سے ہو گیا کہ اس نے یہ کام کر دیا اسی وجہ سے اسلام میں بندش کا کوئی concept نہیں ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں میں یوں کروں گا تو پھر یہ ہو جائے گا یہ سب drama ہے یہ سب اکواس ہیں اور وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں نعوذ باللہ اللہ سے زیادہ طاقتور ہوں کہ جو اللہ کرنا چاہتا تھا میں نے اس کو روک دیا اور میں نے ایک نئی چیز بنائی جو میرے اوپر چل پڑی ابھی کچھ دن پہلے میرے ایک دوست آئے ہوئے تھے ان کو بھی یہ بہت شدت سے احساس تھا کہ کوئی میری ایک زندگی لینے والا ہے تو میں نے انہیں بھی کہا اللہ کے بندے جب تک اللہ نہیں چاہتا تب تک ایسا کوئی concept نہیں ہے کوئی انسان اس قابل کسی بھی روپ میں نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کی مرضی سے زیادہ بڑا کام کر دے تو گھوم کر پھر اپنے topic کی طرف آتے ہیں تو یہ بات ہو رہی تھی اولاد کی کہ اولاد جو ہے ہم اپنی مرضی سے قائم کریں مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس وقت فرض کریں کہ آپ نے science کی مدد لے کر میٹھڑی آپ یوز کر سکتے ہیں میٹھڑی لے کر آپ نے صرف عورت کی وم میں میل جو ہیں وہ رکھ دیے کہ یہ میل بچہ پیدا کرے گی دو میل بچے پیدا کرے گی کیا مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو آپ کی activity ہو گئی کیا اس وم میں نائن منس تک بچے کو رکھنا اور بچے کو پراپر صحت مند ہونا آپ اس میں کوئی پارٹ پلے کر سکتے ہیں آپ کے اختیار میں ہے جواب ہے اگر نہیں بچہ پیدا ہوا یہ صحت مند بچہ پیدا ہوگا یا نہیں آپ کے اختیار میں نہیں ہے مولوانا مدودی صاحب کی ایک بہت عالی کتاب ہے جس میں انہوں نے تقدیر کو بہت اچھے سے بیان کیا گیا ہے اس کتاب کا نام ہے مسئلہ جبرو قدر اگر کوئی آدمی اس پر پڑھنا چاہے تو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو پڑھ کر وہ سیکھ سکتا ہے آپ کو یہ بتائیں بچہ پیدا ہوگیا بچے کی آنکھیں ناک جسم فلیوڈ باڈی سٹرکچر اس پر آپ کا اختیار ہے کہ اسٹرولوجر کا اختیار ہے جب یہ خود اسٹرولوجر بیمار ہوتے ہیں اور کچھ کہنے لگا تھا بیمار ہوتے ہیں تو یہ جاکٹر ڈاکٹر کے آگے ہی لیٹ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ خود سے کیوں نہیں کرتے تب ان کی اسٹرولوجی ان کے کام نہیں آتی یہ صرف لوگوں کو بے وکوف بنانے کے طریقے ہیں اس لیے صرف اور صرف جب آپ اولاد پیدا کرنے کے لیے جائیں یا اولاد پیدا کریں تو سورہ علی امران کی آیت نمبر 38 پڑھیں اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما بے شک تو دعاوں کو سننے والا ہے اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں اس لیے یہ کانسپٹ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ کوئی اسٹرولوجر ایسا کر سکتا ہے کہ وہ انسانوں کی تقدیریں ٹھیک کریں اور ان سب کو ایک دم سے الٹیمیٹ سٹار بنا دیں میں نے اس لیے اس کے بڑی ڈیٹیل سے بتایا کہ یہ آسپیکٹ انسان کے اختیار میں نہیں ہیں وہ صرف مون کی مومن کو تھوڑا بہت آگے پیچھے کر سکتا ہے اس کے کرنے سے تقدیریں بدلتی نہیں ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ کانسپٹ سمجھ آیا ہوگا اور پھر ایسے ہی کوئی سوالات یا ایسی ہی کوئی چیزیں جو آپ کے ذہن میں کہیں نہ کہیں ہوں اور آپ کو کسی بھی طریقے سے تنگ کریں آپ مجھے وہ ویڈیوز بھیج کوسٹنز بھیج سکتے ہیں میں ضرور ان کے جوابات دوں گا میں اس لیے یہاں پر بیٹھا ہوں ہمیشہ کی طرح خدا حافظ پاکستان زندہ بعد